السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا رسول اللہ وعلا آلہ ومنوالا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ناظرین سامین اکرام آپ نے ابھی تک یہ سنا ہوگا اور یہ حدیث بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی بچے بچوں کو مداری سے دینیا میں یہ یاد دلائے جاتا ہے یا ان اسکولز یا کالیجز میں جہاں پر دینیات کی تعلیم بذابتہ طور پر دی جاتی ہے وہاں پر یہ بچوں کو حدیث یاد دلائے جاتی ہے چھوٹی سی حدیث کا تکڑا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ایک اور مشہور حدیث بھی ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں تو سوال یہ اڑتا ہے کہ صرف جنت ماں کے ہی قدموں کے نیچے ہیں باپ کے قدموں کے نیچے نہیں ہیں باپ کے بھی فضائل یعنی والد جو ہوتے ہیں فادر ان کے بھی فضائل حدیث میں اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں بیان ہوئے ہیں والد کا مقام کیا ہے تو کیا یہ کہیں لکھا ہے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے جی ہاں آپ شاید یہ پہلی بار سنیں گے کچھ لوگ جس کو احدیث کا پتہ نہیں ہے یا کچھ لوگ نہیں پڑے یا سنے ہوں گے ان لوگوں کے لئے نئی بات ہے جن کو معلوم ہے ان لوگوں کے لئے یہ بات پرانی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں جن نہیں معلوم ہے وہ حضرات دور سے سنیں کہ ہاں باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے حدیث مبارکہ ہے امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام تبرانی نے معجم الكبیر میں اور امام حیسمی نے معجم الزوائد میں اب میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں جو میرے پاس حدیث موجود ہے کہ امام تبرانی کی المعجم الكبیر سے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے الفاظ میرے سامنے موجود ہیں حضرت جاہیمہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا استشیرہو فی الجہادی اور میں ان سے جہاد میں جانے کی جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت طلب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا جہاد میں آنے کی کیونکہ جہاد میں شریک ہونا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بہت افضل عمل جانتے تھے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے وہ ہمارا ایک موضوع الگ ہے فَقَوْلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَكَ وَالِدَانِ تو حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تمہارے والدین ابھی زندہ موجود ہیں تمہارے ماباپ باحیات ہیں ابھی موجود ہیں قُلْ تُو نَعْم تو حضرت جاہمہ کہتے میں نے کہا ہاں میرے ماباپ زندہ ہے موجود ہیں قَالِ اِلْزَمْهُمَا جَاؤُ تُمْ اُنْكَ سَاتھ رَوْو حضور نے کیا فرمایا کہ تم ان کے ساتھ رہو اپنے ماباپ کے ساتھ رہو فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ عَرْجُلِهِمَا کہ بے شک جنت ان دونوں کے پیروں کے نیچے ہے تو یہاں پر تثنیہ کسے غایا ہے عَرْجُلِحَا نہیں ہے اگر عَرْجُلِحَا کہتے تو صرف ماں مراد ہوتی عَرْجُلُحُ اگر کہا جاتا تو اس لیے باپ مراد ہوتا تو یہاں پر عَرْجُلِحِمَا کہا گیا ہے کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے یعنی کہ ماں باپ دونوں کے قدموں کی نیچے کیا ہے جنت ہے یہ حدیث بیان کر کے امام حیسمی کہتے ہیں رِجَالُحُ ثِقَاتُ اس کے تمام رجال ثِقَا ہیں ناظرین اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا کہ یقیناً باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور یہ بات ثابت ہے حدیث مبارکہ سے کہ باپ کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے باپ کا مقام بھی بہت زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا باپ کی رضا میں ہے اللہ کے ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے یہ حدیث ترمیدی شریف میں موجود ہے ناظرین و سامین اکرام اپنے ماں باپ کا خیار رکھیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں ان کی اطاعت کریں ان کے فرمابرداری کریں اور ان کے ہر حکم کو مانیں ان کو ناراض نہ کریں ان کو کوئی تکلیف نہ دیں جتنے آپ آمال کریں گے سارے آمال آپ کے برباد ہو جائیں گے اگر آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے آمال آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مگر آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں آپ کا رویہ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا جنت میں داخل فرمائے گا ہم نیک آمال کر لے لاکوں حج کر لے روزوں پر روزے رکھیں زکاةوں پر زکاة دیں لاکھوں صدقہ خیرات کریں نمازیں پڑھیں قرآن کی اطلاعات کریں ذکر و اذکار کریں دروت پڑھیں سب ہمارا فضول ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اگر ہم ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے فرمابرداری نہیں کرتے ہمارا سب بیکار ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو اور میرا شریک کسی کو نہ ٹھراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو پتا چلا کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے افضل عمل کوئی ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو ناظرین و سامنے اکرام ان باتوں کو یاد رکھیں اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے مولا کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکتیں اطاف فرمائے ان کو اچھے صحیح اطاف فرمائے اور اولاد کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جن کے والدین دنیا سے چل بس انتقال کر چکے مولا ان والدین کی مغفرت فرمائیں سجد المرسل طاقہ ویعصین